اسلام علیکم ناظرین محضر خان سلامی ٹی وی انڈیا کے ٹاپ ففٹی نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں ستہ ویس اپریل دوہزار چوبیس چان کے حساب سے آج سترہ شبال چودہ سو پہنتالی سے جی رہی ہے تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی پندرہ اہم خبروں کی جانب ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت نے اپنے سیاسی مستقبل کے خاطر پورے خطے کو جنگ میں جھونکنا چاہتی ہے کچھ روز غزہ کے جنوبی شہر رفاہ میں اسرائیلی بمباری میں خاندان کے دس افراد کھونے والے ایک سالہ بچہ شدید زخمی ہو گیا علاج کے دوران اس کے چہرے پر دو سو ٹاکے لگائے گئے بچے کی دردناک ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے گردش کر رہی ہے غزہ میں اسرائیل کی جنگ کے خلاف احتجاج کا دائرہ امریکہ کی دیگر یونیورٹ سیٹیوں تک پھیل گیا ہے مظاہروں میں شدد آنے کے بعد پولیس نے امریکہ بھر میں سینکڑوں مظاہرین کو گرفتار کر لیا ہے امریکہ کے وزیر خارجہ انٹونی بلینکین کی چین آمد پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا ہے کہ اعلیٰ امریکی سفارتکار کے استقبال کے دوران سرغالین نہ ہونے بیجنگ کی جانب سے ایک واضح پیغام ہے وزیر اعلیٰ پنجاب پاکستان مریم نواز نے خواتین کوسٹیبلز کی ایک پاسنگ اور تخریب میں پولیس کی وردی پہن کر شرکت کی جس کے بعد انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑا تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ ان کا یہ وردی پہننا ضابط ہے کہ خلاف وردین نہیں ہے دہلی کے تیار جیل میں بند وزیر اعلیٰ اروین کیجریوال کی اہلیہ سنیتا کیجریوال نے آج اسے لوگ سبا انتخابی مہم شروع کر دی ہے سنیتا کیجریوال نے آج عام آدمی پارٹی کے مشرقی دہلی کے امیدوار قلدیب کمار کی حمایت میں ایک میگا روڈ شو کریں گی الیکشن کمیشن آف انڈیا نے اب تک تیروپرا کے سیکیرٹی اہلکاروں سمیت 26 سرکاری ملازمین کو سیاسی پروگراموں انتخابی مہموں میں حصہ لینے اور مثالی ضابطہ اخلاق یعنی موڈل کوڈ آف کنڈٹ ایم سی سی کی خلاف وردی کرنے پر معتل کر دیا ہے دوسرے مرحلی کی ووٹنگ کے بعد اکلے شیادب نے کہا ہے کہ بی جے پی شرمندہ بھی ہے اور اندر سے ناراض بھی ہے اتر آگھن کے جنگلات میں آگ لگنے کے متعدد واقعات رونما ہو رہا ہے ریپورٹ کے مطابق نینی تال کے خریب نینی تال بھاوالی روڈ پر دیودار کے جنگلات میں خوفناک آگ لگ گئی جس میں جنگل کا بڑا حصہ اور آئی ٹی آئی کی عمارت متاثر ہو گئی ہے مغریبی بنگال کے کولکتہ ائرپورٹ کو بمکی دھمکی ملی جس کے بعد چاروں طرف افرا تفریقہ ماحول پیدا ہو گیا ہوای اڈے کے اکام کو 26 اپریل کو ایک ای میل موصول ہوئی تھی جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ کامپلیکس میں مختلف مخامات پر بم نسب کیا گیا ہے ریاست تلنگانہ کے ظلہ نلگنڈا میں زبد و شدہ گانجے کو طرف کر دیا گیا سپریٹینڈن پولیس نلگنڈا چندنہ دپتی نے کہا کہ پولیس کی جانب سے ظلہ کو منشیات سے پاک بنانے کے مقصد سے کام کیا جا رہا ہے تلنگانہ چیف منشٹر ریوند رڈی نے کہا ہے کہ کانگرس پارٹی نے اسمبل انتخابات میں کامیابی کے ذریعے سیمی فینل میچ جیت لیا ہے اور نریندر موڈی کے خلاف لوگ سبہ الیکشن میں کامیابی فینل میچ جیتنے کی طرح ہوگی انہوں نے کہا کہ سیمی فینل ہم نے جیت لیا اور فینل میں میچ کھلنا بھی باقی ہے کسانوں کے خرض معافی چیلنج کا نیا موڈ حریش رو نے استفاہ پیش کر دیا چیف منشٹر ریوند رڈی کو استفاہ کا دوبارہ چیلنج 15 آگرس تک تمام بادوں کی تکمیل کا مطالبہ کیا حریش رو نے ملکہ جنگری لوگ سبہ الکے سے بی جے پی امیدوار اٹلا راجندر کو آج غیر متوقعی طور پر بی آرس رکنے اسمبلے اور سابقہ وزیر ملہ رڈی کی تائید حاصل ہوئی ہے ایک تقریب میں شرکت کے لیے دونوں خواہدین ایک ساتھ پہنچے اور تقریب میں جیسے ہی راجندر کا سامنا ہوا بی آرس اکنے اسمبلی ملہ رڈی نے گرم جوشی کے ساتھ ملاقات کی حلقہ لوگ سبہ سکندر آباد کے بی آرس امیدوار پدمہ رو گورڈ نے کہا ہے کہ اگر بی جے پی کو ووٹ دیا گیا اور کشن رڈی کو کامیاب بنا دیا گیا تو وزیر اعظم مودی دستور تبدیل کر دیں گے اور آرس ایس ایجنڈے پر بی جے پی عمل کرتے ہوئے پسماندہ طبخات اور مسلم تحفظات کو ختم کر دیں گے لہٰذا وہ عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ بی جے پی اور کانگریس کو باری ایک سیریت سے شکست دیتے ہوئے بی آرس کو کامیاب بنائے تو ناظرین اگرام یہ تھی سلامی ٹی و انڈیا کی ٹاپ فیفٹی نیوز دیجئے آپ کے دوست عزر خان کو اجازت اللہ حافظ